اسلام علیکم ناظرین کیا انچانے ہیں تقریباً صبح کے جو ہے وہ رات کے تقریباً اڑھائی ہو چکے ہیں اور ابھی ہم نکلنے لگے ہیں جی لاہور کے لیے آن ون ففٹی ہونڈا بائیک تو چلیئے تیاری میری کمپلیٹ ہو گئی ہے بیگ میرا ریڈی ہے اور ابھی جو ہے جی ہم لوگوں رات کو یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ تو صبح صبح آنکہ اللہور پہنچ جائیں گے کمری کے لائن سے بند کرتے یہاں پہ تلہ گنگ فور اللہ حافظ کہنا میں گئی ہم لوگ جن سے پسط ہوگا میرے ساتھ انشاءاللہ رات سنگی میں ویڈیو وغیرہ بناتے جائیں گے آپ لوگوں کے لیے تو سرینلی ہمارے چینل کو سکوار کریے گا اور میرے چینل کو سبسکر کیا کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر اور دیکھا کریں پورا دیکھے کریں بہت آپ کی مہنوانی ہوگی تو چلیئے ہم جب چلتے ہیں آپ کو ٹور کروائیں گے آج تراغنگ سے لاہور آن ون شفٹی ہنڈا بائیک آوکے جی ہم نگلنے لگے جی ناظرین اس وقت تقریباً جو ہے وہ چار کا ٹائم ہو چکا تھا اور ہم پہنچے ہیں چکوال میں چکوال جو ہے یہ سامنے ہیڈ پاٹر ہسپیٹل ہے چکوال کا اور یہ ہم اس لئے سٹاپ کیا تھا کہ یہاں سے ہم نے کچھ لینا تھا کھانے پینے کے لیے یہ صرف فارمیسی ہے تو فارمیسی سے ہم نے کہا چلو کچھ کھانے پینے کے لیے لیے لیتے ہیں تو ہم کہا گیا میں راستے میں کام آئے گا کیونکہ اس کے لابے تو نی ناظرین ابھی ہم پہنچ گئے ہیں جناب ادھر صحابہ اور صبح کے تقریباً جو ہے وہ ٹائم ہو گیا ہے ساڑھے چھے ہیں ہاں جی نہیں اچھے کدھر نہیں چھڑے گا موٹ ساکر آیا آپ نہیں اور جناب یہ جو ہے سامنے جیٹی روڑ ہے یہ بھائی گاڑی والے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کہاں جانا ہے تو ہم نے بتایا ان کو کمارے پر اپنی بھائی کا ہے اور یہ سامنے جناب جیٹی روڑ ہے صبح کے تقریباً اس وقت ٹائم میں آپ بتاتا ہوں پانچ بج کے پینتیس منٹ ہو چکے ہیں رات کو ہم تقریباً تین بجے ساڑھے تین بجے نکلے تھے گاؤں سے اور اب تک ہمارا سفر جو ہے تقریباً ون ففٹی راؤنڈ جو ہے ہم نے کر لیا ہے یہ جناب روڑ ہے جو چکوال سے آتی ہے بہترین روڑ ہے صاف ستھرہ بالکل آپ لوگ سو کے سفیر پر آسکتے ہیں آرام سکون سے کوئی مسئل نہیں ہوتا ہے اس روڑ پر اور آگے جناب یہ پھر جیٹی روڑ ہے یہاں سے اگر آپ لیٹھ مڑتے ہیں تو یہ روڑ پنڈی جاتی ہے اور اس صرف اگر آپ جاتے ہیں تو پھر یہ لاہور جائے گی ہم انشاءال ہے صرف جائیں گے اب اس لئے ہم نے رسٹ کی ہے پانچ دس میٹر کریں گے کیونکہ ہماری خانگیں بلکل سون ہو گئی تھی ہماری تو جی چلیں تھوڑھر پر نکلیں پھر موسیقی 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 چائے پی کے سامنے آنے سے آگے کے لیے سفر شروع کریں جی ناظرین ابھی ہم پہنچے ہیں جی اس وقت جہلم طول پلازہ کراس کیا ابھی ابھی کراس کیا یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جہلم طول پلازہ جناب آپ کے آنکھوں کے سامنے ماشاءاللہ کافی سپیڈ ہم نے لگائی ہے تقریباً ہنڈرڈ اباو آج ہم نے کیا ہماری ہفٹی کے بر اور راہ سے میں ایک فوجیوں کنڈالا بھی جا رہا تھا ہم نے اس کو اکراس کر لیا ہے اس کو بھی ہم نے آگے نہیں نکلنے کیا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ درجائی جہلم ہے اور آنکھ آپ دیکھیں بہاؤ چیک کریں کتنا ماشاءاللہ تیزی کے ساتھ پانی اور بہت ہی گہرا پانی ہے بہت لگاؤ یہ جناب آرمی مرم پر ڈالا تھا یہ والا ہم جناب کو ابھی کراس کیا تھا اور یہ اب بھی ہم دوبارہ ہمیں کراس کر کے جا رہے ہیں ہاں بھگا اسد نے پتھر پھینکنے لگا ہے یہ دیکھیں جی اور ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت نظارہ راکھ دیکھیں چلیئے ناظرین اب ہم آگے کا سفر شروع کرتے ہیں یہ خوبصورت جگہ ہم نے کہا آپ کو دکھا دیں یہاں پہ ناظرین ہمارے ساتھ وہ ہوا جو ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیئے تھا راستے میں ہم سارے راستے میں بڑا سپوں سے آ رہے تھے بہت ہی اچھا سفر گزر رہا تھا لیکن جیسے ہی ہم لوگ گجرات جو ہے وہ پہنچے ہیں گجرات کا طول پر اکراس کیا ہے ہمیں ایسی خطرناک بارش پر سامنا ہوا جو پھر ہمیں لاہور تک ہی ہے وہ ہمیں ہمارے ساتھ نہیں چکڑا تو بہت ہی تیز بارش ہو رہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیلحال جو وہ سلو سلو بارش ہو رہی ہے لیکن یہ سلو بارش ہو رہی ہے ہستہ ہستہ تیز بارش میں قدید ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے ٹائم میں بزر رہا تھا ٹائم لیپس کے ساتھ ساتھ بارش بھی بہت شدید ہونا شروع ہو گئی اور یہاں پہ رکنے کا بھی کوئی خاص جگہ نہیں تھی یہاں رکے تھے کیونکہ موقع ہی نہیں ملا بارش حسانہ چھتی ہے تو بھی یہ صرف ایک کنٹ بڑھا ہوتا تھا جو جو شربت بگرہ بیچنے والے ہوتے ہیں بادان جو سلو بڑھا ہوتے گھر میں ہوئے ہیں تو بہت زیادہ ہار روڈ میں لگا ہوتا ہے تو یہ انہی کا ایک کنٹ تھا بس مزارے کا تو یہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہو گئے اس لوگ کمپیٹالے بھی کھڑے تھے کس پلیس والے اور کس ریسے بھی لوگ کھڑے ہو تھے یہاں پہ جو ریسٹ کر رہے تھے تو ہم نے بھی چھوچا کہ یہاں پہ بڑھا لگاتے ہیں کیونکہ آگے تک جانے سے پہلے ہی ہمارا بھیگ جانا ہے ہم لوگوں نے تو ادھر ہی بڑھا لگائی خاص جگہ تو نہیں تھی بارحل پھر بھی نہ ہونے سے بہتر تھا اچھی جگہ ملی پھر بھی ہم تو یہ کہیں گے لیکن بارش کی بہت زیادہ شدید ہونے کو بچ نہیں پہے ہم لوگ جہاں پہ پہ یہاں پہ پانی آنا شروع ہو گیا تھا اور کافی کام خراب ہو گیا تھا ہمیں کمرہ 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 بعد بارش کے بارد دوستو یہاں پہ ہمیں کچھ خوش کے لئے ملا تھا ہمیں اس کاپ کیا یہاں پہ اور اپنا بود کو دیکھا آپ دیکھیں میری بائی کا کیا حشر میں شروع ہو گیا ہے کیونکہ اس کینگیم کی حالت تو نہ سوچ رہا تھا کہ جا دوستو ہمارے کی برد دا تو بہت زیادہ بارشخصی بہت زیادہN ہمارے اور اڈین است ایک بہت زیادہ ایک ہمارے جاں خوش بہت زیادہ واقعا لوگترانے ہو گیا ہے بہت زیادہ رو نگل رکھان بائیں دوم رکھو از ایر جیتے ناظرین کیا حال جانا جی ابھی بھی ہم تھوڑ دل پہلے پہنچے تھے اور بائک بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی کافی زیادہ کیونکہ بارش نے ہمیں بہت زیادہ خراب کیا ہے کافی تھکاورٹ بھی ہو گئی تھی میں تو آگے سو گیا تھا تو پھر اٹھا ہوں تو میں نے کہا چلو وڈیو بنا لیتا ہوں تو پہلے تو پھر ٹائم نہیں بلا تھا تھکاورٹ کے ویسے اور بائک کو بھی واش اگرہ کروائے آتا ہی کیونکہ پہلے میرے پاس ایک ون ٹو فائی بائک تھی نا تو وہ بھی اسی طرح بارش میں آگئی تھی سے پھر اس کو میں نے ایک دن چھوڑ کے اس کو واش کیا تھا تو اس کا سارا جو مٹھی وگرہ سڑک سے لگی تھی نا وہ ساری جو ہے وہ اس کے ساتھ بلکل جنگ دیتی انجن میں تو وہ پھر صاف ہوئی نہیں جیتی تو یہ ابھی تازہ تازہ تھی میں نے کہا اس لیے اس کو نا ابھی واش کروائے لے تم ٹائم پہ ہی کیونکہ ابھی وہ کچھی کچھی ہے تو صحیح اچھی طرح سے صاف ہو جائے گی تو ورنہ ایک دن اس کو بھی اگر چھوڑ دیتا یا جنگ جاتی نا پتکی تو پھر اس نے بڑی مشکل سے صاف ہونا تھا ہو جائے ہونا ہی نہیں تھا تو بائی کو بھی واش کرویا اور تقریباً ہمیں جی تلاغنگ سے لاہور جو ہے وہ اس بارش کے باوجود جو ہم نے سٹے وغیرہ کیے سارا کچھ اس کے باوجود ہم نے ساتھ گھنٹے کے اندر اندر ہم دو جہاں سے تلاغنگ سے لاہور پہنچ گئے تھی اور تقریباً پینتی سو کا پٹرول جو ہے وہ ہم نے ہماری گاڑی نے یوز کی ہے اس حساب میں نا کیونکہ پٹرول اب مہنگا بھی ہے کافی اس حساب سے دیکھا جائے تو پینتی سو کا بند ہے ویسے اگر سستہ ہوتا تو شاید یہ دو ہزار پچی سو میں بھی ہمارا چکر بند سکتا تھا تقریباً مطلب یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک ٹنکی جو میری تیارہ لیٹر کی ٹنکی ہے بائک کی تو تیارہ لیٹر میں یہ ایک سائٹ پہ چلی جاتی ہے لاہور سے تلاغنگ یا تلاغنگ سے لاہور آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو چلیے دستو آج کے لیے اتنا ہی صبح انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں نیکس چلاغنگ دنیں گے انشاءاللہ آپ سے تم تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور میری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کرنے کا بہت شکریہ آپ ناؤں کا اوکے جی اللہ حافظ